بات ایشن گیمز کی ایشن گیمز میں بھارت کے میڈل کا شترک پورا ہو گیا ہے ایشن گیمز کی میڈل ٹیلی میں چوتھے پائیدان پر ہے بھارت اب تک الگ الگ کھیلوں میں جیتے کل سو میڈل پہلی بار میڈل کا شترک لگایا ہے جوتی سوریک نے محلہ کمپاؤنٹ تیرندازی میں گولڈ میڈل جیتا ہے ایشن گیمز کے چوتھے دن میڈلوں کی برسات ہوئی ہے اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب سو میڈل تک پہنچ گیا ہے اور یہ بھارت کا سب سے اچھا پردرشن ہے ایشن گیمز میں اولمپکس میں بھی ہم نے پچھلی بار اچھا پردرشن کیا اب ایشن گیمز میں بھی ہم بہتر ہو رہے ہیں اور اس کے لئے بھارت کومن ویلت گیمز میں بھی لگتار ہماری جو ایتلیٹ ہیں وہ اچھا پردرشن کر رہے ہیں چین میں چل رہے ہیں ایشن گیمز میں بھارتی کھلاڑیوں نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے میڈل کا شتک جڑ دیا ہے اتحاس میں پہلی بار ہے جب بھارت سو کے آنکڑے تک پہنچا آرچری میں دو ایونٹس میں بھارت کے کھلاڑیوں نے جھنڈے گار دیا ہے پورش آرچری کمپاؤنڈ میں بھارت کو ایک گولڈ ایک سلور ملا وہی محلہ آرچری کمپاؤنڈ میں بھارت کو ایک گولڈ اور ایک براؤنز ملا بھارتی محلہ کباؤنڈی ٹیم نے گولڈ میڈل پر قبضہ کر لیا ہے تو لگتار جو میڈلز کی برسات ہے وہ چین کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے بھارت نے کیسے ایشن گیمز میں اتحاس رچ دیا اس پر یہ ریپورٹ دیکھئے ایشن گیمز میں بھارت نے جڑا پدکوں کا شتک ویدیشی دھرتی پر بھارت نے رچا اتحاس چین میں ہو رہے ایشن گیمز میں بھارتے کی لادیوں نے اتحاس رچ دیا ہے بھارت نے آج تین گولڈ میڈل پر قبضہ کر لیا اسی کے ساتھ بھارت کے ایسے میں کل سو پدک آ گئے ایشن گیمز کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہے کہ بھارت نے سو پدک جیتے ہوں آج پوروش آرچری کمپاؤن میں بھارت کو ایک گولڈ اور ایک سلوہ میڈل ملا وہی مہلا آرچری کمپاؤن میں بھارت نے ایک گولڈ اور ایک برونز میڈل جیتا بھارتے مہلا کبڑڈی ٹیم نے بھی گولڈ میڈل پر قبضہ کر کے بھارت کا سر گرب سی نوچا کر دیا ہے تیرندازی ہو کبڑڈی ہو یا جیبلن تھو کوئی بھی کھیلو بھارت نے اس سال کے ایشن گیمز میں جھنڈے گار دیا ہے بس موٹیو لکھا تھا کہ ایک گولڈ میڈل لے کے جانا ہے انڈیا کے لئے بٹ تین گولڈ میڈل ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب سپنے میں ہوا بھی ایشن گیمز میں دو ایک سلوہ اور گولڈ دونوں انڈیا کے پاس اور ایک فائنل انڈیا ساتھ بہت بڑی بات ہے انڈیا کے لئے میں بہت خوش ہوں کہ میں نے جو سوچا تھا کہ ایسا میں شوٹ کروں گی مطلب شوٹنگ پروسس ہو یا جو بھی ساٹسفیکشن ملتی ہے مجھے شوٹ کر کے وہ میں لے پائی اور اس کے ساتھ ساتھ تین گولڈ میڈل بھی آئے ہے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور تھائنکفل ہوں بہت سارے لوگوں کے لئے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا انکریج کیا ترو آؤٹ می جارنی تاکہ آج میں یہ جیت سکوں پی ایم موڈی نے بھی کھلاڑیوں کو بڑھائی دی انہوں نے ٹویٹ کر لکھا کہ بھارت کو اس سفرطہ پر گرب ہے وہیں بھارت کے پردرشن کے بعد تمام لوگ بھارتے کھلاڑیوں کو بڑھائی دے رہے ہیں ایشین گیمز میں بھارت کا یہ پردرشن کھلاڑیوں کی محنت اور سرکار کے وزن کا نتیجہ ہے سرکار کی تمام یوجنائے ہر عمر اور ورگ کے کھلاڑیوں کی پرتیبہ کو نکھارنے کا کام کر رہی ہیں بھارت کے سبھی اتلیٹس کو جنہوں نے اتحاس بنایا ہے آج تک کے سب سے زیادہ میڈل ہم ایشین گیمز میں جیتے ہیں اور آگے اس کو اور صدار کرنے والے ہیں بھارت نے اب تک ایشین گیمز 2023 میں کل سو پدک جیتے ہیں جن میں پچیس گول میڈل ہیں پیٹس سلور میڈل ہیں اور چالیس برونز میڈل ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت کے کھلاڑی ہر میدان فتح کرنے میں سکشم ہے اب آپ ایشین گیمز میں بھارت کا پردرشن دیکھیں 2002 میں ہم نے 36 میڈل جیتے تھے 2006 میں ہم نے 53 میڈل جیتے 2010 میں 65 میڈل جبکی 2014 میں 57 اور 2018 میں 70 میڈل جیتے اور اس سال کے ایشین گیمز میں اب تک ہم 100 میڈل کے آگڑے کو چھو چکے ہیں یہ پردرشن اگلے سال ہونے والے اولمپکس کے لیے بھارتے کھلاڑیوں کی تیاری کے بارے میں بھی بتاتا ہے پورا ریش کو امید ہے کہ وہاں بھی بھارت دہاز رچے گا پای ایدھا میشتری رام جنمہ بھومیش